اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آج جمعہ دل مبارک ہے آپ سب کو حمضان کا فض جمعہ مبارک ہو اور آج جس میں ریسپی کو لے کر آئی ہوں آپ کے لیے وہ ہے چکن سویٹ کون سائلڈ یہ سارے انگیریڈنٹس آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ ہمارے پاس ہے چکن ہاف کےجی اور یہ جولین کٹ کیا ہوا ہے میں نے دیکھیں جولین دو ایکز ہے ٹیمیٹوز ہے ون کب ون کب کوکمبر ہے ون ٹیبل سپون فائن چوب گارلک ہے ون آنیاں ہے سمال ڈائز سب سے بڑی بات جو ہمارے کون ہے یہ ہمارے سویٹ کون ہے اور ہاف ہاف ہمارے پاس شملا میرے چور گاجر ہے اور یہ سارے ہمارے سیزننگ ہے اب سٹیپ نمبر ون ہے ہمارا میری نیشن کا میری نیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو انڈے لینا اسے اچھا سا بیٹ کرنا بیٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈی ٹیبل سپون کون فلور سیم ڈی ٹیبل سپون فائن فلور اب آج ہیں ون ٹی سپون پہ ون ٹی سپون ہمارا مستر ٹویسٹ اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ درائی فرم پاورڈر بھی لے سکتے سیم ون ٹی سپون ہماری ریڈ چیلی کرش اور ون ٹی سپون ہمارا سالٹ اور یہ ہے بلیک پیپر کرش یہ ہمارا سٹیپ نمبر ون ہے یہ یاد رکھے گا یہ ہماری میری نیشن بہت ضروری ہے اب اسے اچھے سا مکس کر لیں یہ آپ کے پاس ایک بیٹر بن رہے گا اب یہ دیکھیں یہ بیٹر تیار ہے اور یہ میں نے اس میں چکن بانلس ڈال دیا ہے میکسیمن آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے یعنی کہ 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو مکس کر کے میری نیشن کے لیے رکھ دینا ہے یہ ہمارا فرسٹ ٹیپ تھا اب ہم آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اب یہ چکن اچھی دنا یہ دیکھیں میری نیشن کے لیے تیار ہے اب جب یہ آپ کا بیٹر ہر چیز تیار ہو جائے پھر آپ نے اس میں یہ 1 ٹیبل سپون سویا ساوس آٹ کر دینا سویا ساوس سب سے لاسٹ میں آپ نے آٹ کرنا ہے سویا ساوس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جس دن میری آپ کے ساتھ چائنیز کیزن ہوگی تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی اب ہم آتے ہیں سٹیپ ٹو پر ایک ہم پلین بول لے لیں گے اور یہ ہمارے پاس ہے اس میں 3 ٹیبل سپون ونیگر یعنی کہ سرکا پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے 1 ٹیسپون مسترد پیسٹ پھر یہ آگے ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون لیمن جوز یہ فرنگ ڈریسنگ ہے اور یہ آپ کے پاس چاپ کیا ہوا لسن 1 ٹیبل سپون یہ فرنگ ڈریسنگ بہت زبردست ہے اگر آپ کوئی بھی سیزر سیلیٹس بناتے ہیں یا کوئی بھی یہ ڈریسنگ آپ کے پاس سیف ہونے چاہیے 1 ٹیبل سپون آئسنگ شوگر اگر آپ کے پاس آلیو آئل آئے تو آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو آپ نے 5 ٹیبل سپون یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پینچ بلیک پیپر اور پینچ ہی نمک سٹیپ ٹو میں ہماری فرنڈ ریسی تیار ہے اچھا اب ہواہی پاس آگیا اس کے فرائی کا ٹائم یعنی کہ آپ نے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا تھا اب ہم اسے دیپ فرائی کر لیں گے آپ نے آئل کو گرم کر لینا اچھا سا اور یہ دیکھیں بیٹر مکس کرتے جانا اور اس کو فائی کرتے جانا یہ دیپ فرائی ہوں گے اور ہم نے ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے اس ٹیپ ہمارا واپس جانے آپ کو بتاعتا 3 پہ ہوں میں آپ نے اس ٹیپ کے ساتھ اپنی یہ ڈش مرانی ہے اس نے آپ کو آسانے ہو جائے اب یہ دیکھیں گے ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ٹکن اور آپ نے اس ٹکن کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم سارا ٹکن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سیوٹ کی اسیمبلنگ میں آجوں گے اچھا یہ دیکھیں گے گولڈن چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اور اب ہماری ساری بات ہے اس کی اسیمبلنگ کرنے کی سب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ ڈریسنگ ڈالیں گے جو ہم نے ابھی بنائی تھی اسے فرینڈ ڈریسنگ کہتے ہیں اب ہمارے پاس آگئے کون یہ کون سالد ہے چلی گرلی یہ ہمارے پاس چلی گرلی یہ ہمارے پاس چلی گرلی مکس کر لیں اب ہم ڈالیں گے اس میں بلیک پیپر حاف ٹی سپون اور سیم حاف ٹی سپون یہ ہمارا سالٹ اس کو ڈالنے کے بعد ہم سب سے پہلے اسے جو ہماری یہ ویڈیز یہ دیکھیں اسے کیسے مکس کرنا آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف لائیں گے اب آہستہ اس کے کلرز دیکھیں آپ اب جو آپ نے چکن فرائی کیا ہوا ہے اب ہم اسے ڈالنے شروع کریں گے پھوڑا سا ہم پریجیٹیشن کے لئے بچائیں گے اب باقی سارا ہم اپنی سیلٹس میں مکس کر دیں گے یہ چکن کون سیلٹ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سیلٹ آپ کو بہت پسند آئی گے اب اس کی پریجیٹیشن دے دیتے ہیں اچھا ویوز اب کیے ہیں دیکھیں ہماری چکن کون سیلٹ تیار ہو گئی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور حمزان میں ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت زبردر سیلٹ ہے چکن سویٹ کون سیلٹ اور اپنا بہت کیار رکھئے گا انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ آؤں گی میں اللہ نگے گا موسیقی 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 موسیقی